جے ای 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 ایس کے بچاؤں کے لیے لوگوں کے پرتی جاگرکتہ لانے کے لیے یونی سیف دوارہ ریڈیو جاکی کی کارشالہ کلیٹیٹ سباگار میں عیجیت کی گئی کارشالہ میں زیادہ دکاری کے ویجیندری پانڈیا نے کہا کہ سبھی لوگ جاگرکتہ لانے کے لیے ادھک سے ادھک سہیو کر سکتے ہیں تتھا جے ای 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 ایس سے بچاؤں کے پرتی لوگوں میں جاگرکتہ کرنے میں اہم بھومی کا نبھا سکتے ہیں زیادہ دکاری نے بتایا کہ دو جلائی سے سنچاری روگ نیانترل ماہ چل رہا ہے اس میں سولہ جلائی سے دستک دو ابھیان کی بھی شروعات کی جائے گی دستک دو ابھیان میں آشا اے این ایم ایوم گرام اسطریے کرمچاریوں دوارہ گھر گھر جا کر پریوار جنوں سے سمپر کر لوگوں کو بیماری ایوم اس کے بچاؤں کے بارے میں بتا کر جاگرکتہ لانے کا کاریہ کیا جائے گا دستک دو ابھیان میں گورکپور بستی منڈل کے ساتھ زلوں سہیت پردیش کے 38 زلوں میں جاگرکتہ کاریہ کیا جائے گا اس اوسر پر یونیسیف سے آئے لوگوں نے جے ای 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 ایس بیماری ایوم اس کی روگ دھام تتھا لوگوں سے بچاؤں کے لیے جاگرکتہ لانے کے کاریوں کے بارے میں وستار پوروک چرچہ کی تتھا لوگوں سے سہیوگ کی اپیل بھی کی گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے زلادکاری کی ویجیندری پانڈین نے بتایا لوگوں میں جاگرکتہ لانا ہے اسی لیے ہم لوگ آپ کی سہیتہ لے رہے ہیں کہ لوگوں میں جاگرکتہ لانا سکے وہی ہوتا ہے کہ بچاؤں میں ہم لوگوں میں دید ہو جاتا ہے یہ آپ بھی ایک ساتھیں کہ ہی ڈسٹیٹ وہاں ہوتا ہے کہ جہی کیونکہ میں نے بتایا یا انسابرادی سوگی یا ایک و دین ساپرادی سنگلوں ہو یہ جہی ہوتا ہے جہاں جہی ہوتا ہے جہی ہوتا ہے جہی ہوتا ہے انترہاب ہے اسی ساہی گندھ کے پھرکے آپ کو انپکشن ہونے کا چانس لے گا میں نے آپ کو کیا بتایا ہے یہ مچھت کا نیس ہوگا دیگا مطلب ہے بلہ تک کہا ہے کہ پانی دباؤں گا ہوگا پانی دباؤں گا ہوگا پانی دباؤں گا ہوگا تک کہا ہوگا تو بچڑوں گے تو ہوگا اثرا هوپور ڈیبی کسن آپ کو پدہ کہ ابھی سوچ وارت کے دیم کتنا کیوں سوچتا تکی دو اٹھیا جائے تو اسی کاران اگر ہموں باہر میں ہی سوچ کریں گے تو باہر جاڑا تک مچھڑوں 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 مہین میں پیر ہوگا ملکہ رہا ہے موسیقی 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 ہمیشہ دیا تھا ہے JazRzQ اس مجھے دیگر پیچھلے بار گٹنا کریں گے اس کے بعد سب سے زیادہ پڑھے گا ہم یعangen سے اب نہیں کرنا سب رہے پیچھلے بار گٹنا کا ہے قید ہے ہمارے پیچھے اینڈبلڈ کے کے پیچھے ایک بار میں چار پانچ بچھے پڑے رہتے ہیں پاکہ ہمارے پاس کبھی نہیں پاس والد میں پاسی بچھے پڑھ رہے ہمارے پڑھاں نہیں ہوتا ہے کس بچھے کا پریارتی کرنا ہے کس پجے کے بچانا ہے وہ بڑا ہم لوگوں بھی تو فر ایسے محول ہو جاتا ہے کیسے بچائیں گے کس کے بچائیں گے بیسکلی دیکھیں تو اس لیے یہ پھنگے کا کام ہے اور میں چاہتا ہوں it's a very great social responsibility on your part اس ریڈیو بیگاس یہ جو awareness creation component ہے we are trying available best بٹ آپ کو ریچ تو ہم لوگ سے بہت گنے جیادا ہے we are not expert in awareness creation information جو ریچ کیا آپ لوگ کا professionalism expertise ہو تو but اس بار تو یونیسید اور plan اور پارک لانٹا کو stakeholders میں لگیا ہوئے ہیں ہم لوگ لگاتار یہ جے یہی اس کے کلاف جنگ لڑ رہا ہے جلا پرساشن اور یہاں کا جو انٹیر administration اسے جوڑے ہوئے ہیں ہم لوگ اپرل دو تاریخ کو یہاں تو دستک ایک کا ابھیان چلایا تھے مانی مکی منتری جی مدیم سے پندرہ دن چلی تھی اس کا لگاتار ابھی بھی جاری ہے اب یہ ایک تاریخ سے ہم لوگ ایک پکواڑا منائے تھی ابھی جولی ایک سے اس کے بعد ابھی پندرہ جولی سے ہم لوگ اور دوسرا دستک ٹو کے نام سے ابھی دوبارہ ایک پکواڑا منائے جا رہے ہیں اس پہ ہم لوگ کا ساتھی پارٹنر لوگ بہت لوگ ہیں اس پہ کاسطور پہ میں منشن کرتا ہوں یونیسیف ڈبلی ہیچو اور پات فاؤنڈیشن اور پلان فاؤنڈیشن اس کے علاوہ تمام یہ ویبین نا انجیو یہاں جوڑے ہوئے اس کے ساتھ آج یہ کارشال ہم لوگ آئیوز کیے ہیں آپ لوگ سے یعنی پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا ریڈیو مادیم سے جو ہم لوگ کتنے پرچار پرسار کر سکتے ہیں آپ لوگ کے مادیم سے بھی ہم لوگ جانکاری پہنچانے چاہتے ہیں تاکہ آپ جانتے ہیں جی ہی 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 ہم لوگ کے پاس ویکسینیشن ہے کتنے بچے کے ویکسینیشن کرانا ہے کرا چکے ہیں بٹ ہم لوگ کا کترہ یہی اس سے ہے ایکوٹ انسیفیلیڈس سنڈروم اب تک اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کے ایک ہی اپائی ہے کتنے جلدی سے جو بکار چڑھتے ہوئے بچے 24 گھنٹے کے اندر کسی سرکاری میشنری سے اچھا ڈاکٹر کا علاج میں آ جائے گا وہ بچہ آرام سے بچ جائے گا بٹ کسی لاپروائی کے وجہ وہ بچے دو دن تین دن یہی تو رہ گیا ہے پھر وہ بچے بگڑ جاتا ہے ان کا تبیت بگڑ جاتا ہے پھر اس کے بعد بچانا مشکل ہو جاتا ہے جو الیکٹرانک میڈیا اور ریڈیو مادیم سے پرنٹ میڈیا مادیم سے میں یہی اپیل کرنے چاہتا ہوں یہ اس بیماری کے بارے میں کرپیہ کر کے آپ کا آس پاس اور جو بھی گراہک ہے درشک ہے سب کو بتا دیجئے گا دکھا دیجئے گا اس کے لکشن کیا کیا ہوتا ہے بکار کیسے چڑھتا ہے کاس طور پر پر پندرہ سال کے نیچے بچے یہ بیماری ہوتا ہے وہ جو بکار تیجی سے چڑھتا ہے چڑھنے کے بعد چوبیس گھنٹے کے بعد وہ ان کا ہوس بھی بگڑ جاتا ہے دیرے دیرے وہ بچے تو بلائبنگ اور ایسے ایسے بات کہنے لگیں گے کہیں اُلٹیاں ہو جاتی ہے بچے کا پھر ایک دو دن میں تو بلکل وہ بچے تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے میں آپ سے نیویدن کرتا ہوں یہ دی جو بھی جان کر یہ آپ کا ملتا ہے کرپیہ کر کے تورنت ایمبلنس کو لگا دیجئے ایک سو دو اور ایک سو آٹ اس سیوہ کے لیے تیار رہتا ہے چوبیس گھنٹے یہ سیوہ آپ لوگ کا آویلیبل ہے کرپیہ کر کے ایک بھی بچے یہی جہیے سے اس سال مرنے نہیں چاہیے ایک سنکل پہ ہم لوگ ہم لوگ یہ کتنے سفل رہیں گے یہ آپ لوگ کتنے ساتھ دیں گے اس کو اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے ہم لوگ ہمیشہ جو بیماری بارڈ کے سمیے میں نہیں بارڈ گٹنے کے سمیے میں بیماری بڑھتا ہے تاکہ بارڈ گٹنے کے سمیے میں کیا ہوتا ہے جو پانی جو پڑا رہتا ہے وہاں تو پانی جو پردوس ہی تو ہو گیا ہوگا وہ پانی اتنے قطرناک ہو جاتا ہے پھر اسی سے جو communicable disease non-communicable disease فلنے کے تو جو سنکیہ جیادہ ہو جاتا ہے dysentery diarrhea پچھلے بار بھی دو گاؤں میں dysentery diarrhea report ہوا ہے بٹ ہم لوگ اس کو بھی دیان رکھتے ہوئے کس گاؤں میں اسی ٹیپ کا جو پہلے ہی لکشن رہا ہے اس کو ہم لوگ پہلے سے ہی ٹیم بنا کر کے بیچ کے وہاں station کرتے ہوئے کیم کرا دیں گے تاکہ اس بار اس کا مضیبت نہ ہا جائے سر گرامی چھتروں میں اپسار یہ بیماری ہو گیا یہ تو اچانے مالی کسی گھر بیماری ہو کہاں سنپر کرے تطکہ لے اس کے بس آپ سیدھے سیدھے 102-108 ambulance کو لگا دیجئے سیدھے سیدھے 108 لگا دیں گے آپ کا گھر پہ ambulance پہنچا کر کے ہم اٹھا دیں گے سیدھے سیدھے